بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے ہم اسے بیف مسالہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑے سے مسالے سے اس کو حسن چینج کر کے تھوڑا سا مسالہ اس میں ڈال دیں تو یہ بہت مزیدار ریسپی بن جاتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گئے تو اس ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈی وہ سبسکرائب کریں ساتھ میبل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے بھی لے وہ دیکھ سکیں تو جی شروع کرتے ہیں جی تو میں نے اس میں لیا ہے ایک کلو بیف اور اس کو تھوڑا چھوٹی بوٹی میں کار لیا ہے اور اس کو دو کر میں نے چھلنی میں رکھ دیا تھا اس کا سارا زائد پانی نچڑ گیا ہے اور اس میں بونلس زیادہ ہے اور ہڈی صرف دو تین بوٹیاں میں نے لیا ہے ٹھیک ہے تو چلیں سب سے پہلے اس کو ہم پریشر میں ڈالتے ہیں ہم نے ایک پریشر لیا تو اس میں ڈال دیا اس گوشت کو تو اس میں میں نے تھوڑے لارچ سائز کے یعنی کہ دو بڑے سائز کے پیاس میں نے جن کو باری کاٹ لیا وہ اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر اور دو ٹیبل سپون برکل لہسانہ در چاپ کیا والی ہے آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں کچھ مسالے جائیں گے ہاف ٹی سپون حلدی وان ٹی سپون نمک اور وان ٹی سپون سرخ مرچ اور ایک ٹکڑا دھار چینی کا اور دو بڑی الائچی ہے ٹھیک ہے وہ ڈال دیں گے اس میں اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے ایک کپ پانی اور اس کو چیسے مکس کر لیں گے پریشر کا ٹکن بند کر دیں گے اور اس پر رکھیں گے ویٹ اور میں اس کو چولے پر رکھ دوں گی پہلے اپنے تیز آنچ پر رکھنا ہے جب اس کی یہ ویسل چل جائے تو پھر آپ نے اس کی آنچ میں میڈیم کر دینی ہے اور میڈیم آنچ پر اس کو پیس منٹ کا ٹائم دینا ہے کیونکہ گوسٹ گلنے کا ٹائم جو ہے نا اس کی بوٹی کے سائز پر ہی بوٹی چھوٹی ہے تو میں نے بیس منٹ دیا ہے اگر آپ بڑے سائز کا اس میں لیں بڑی بوٹیاں لیں تو پھر اس کو ٹائم تھوڑا زیادہ دیں چلے جی ہم اس کو چولے پر رہ دیتے ہیں جی بیس منٹ ٹائم دینے کے بعد اس کی مکمل بھاپ نکالنے کے بعد ہم نے پریشر کا ٹکن دیا ہے کھول گوشت ماشاءاللہ گل گیا ہوا ہے اب ہم اس سے کسی کڑاہی میں ڈال دیتے ہیں جی تو چولہ دوبارہ میں نے اون کر دیا ہے تو اب تھوڑی سی آنچ تیز کر کے اس کا جو زائد پانی ہے اس کو تھوڑا سا خوش کر لیں گے تھوڑی سی تیز آنچ کر کے ہم نے اس کا تھوڑا پانی خوش کر لیا اور مسالہ بھی دیکھیں اس میں اچھے سے مکس ہو گیا سارا تو اب ہم ڈال دیں گے اس میں آدھا کپ آئل اور میں اس میں کچھ ڈالوں گے مسالے ون ٹی سپون دنیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور یہ ہے ون ٹی سپون فل بھار کر میں نے ٹکہ مسالہ لیا ہے ٹھیک ہے اس سے بہت مزددار یہ ریسپی بننے والی ہے اور یہ میں آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں میں نے بھی بزار کا ہی بنا بنایا لیا ہے ریڈی میٹ یہ تو یہ ون ٹی سپون بھر کر ڈال لیا ہے میں نے تو اب ہم ان مسالوں کے ساتھ اس کی تھوڑی دیر بنائی کریں گے گوشت کی تین سے چار منٹ تک بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ نہیں جسے میں نے پھینڈ لیا ہے اور آنچ آپ نے ہلکی کرکس میں ڈال لیا ہے ہلکی آدھ پر جب دہی اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر آنچ تھوڑی تیز کر دیں اور تب تک پکائیں جب تک کہ اس کا آئل جو ہے سپرٹ نہ ہو جائے دہی ڈال کر گوشت کو میں نے اتنا پکایا ہے کہ اس کا آئل سپرٹ ہو کر اوپر آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں زیادہ ہو تو اس کو خشک کر لیں کم لگے تو اس کو زیادہ خشک نہ کریں تو اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں کچھ اور مسالے ڈالیں گے میں نے اس میں ایک میڈیم سائز کا لیمن لیا تھا اس کا رس نکال لیا تھا وہ ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ٹی سپون کا ایک چوتھائی حصہ جو ہے وہ کالے مرچ کا پورڈر اور یہ چار ادھاری مرچیں لیتھی ان کو میں نے اس طرح دو دو پیسیز میں کر لیا تو اس کو اب سب کو مکس کر لیں اچھے سے خشبو بہت زبردستہ آ رہی ہے اس کی چولہ میں کر دوں گی بند اور اس کو دو تین میرن ڈھام کے رکھ دیں گے تاکہ جو گرم مسالے کالی میں چھو ہری مرچے ڈالیں ہیں اس کا فلیور اس میں اچھے سے آ جائے اور پھر ہم اس کو سرف کرتے ہیں جی تو میں سرونگ بول میں نکالتے ہیں جو تو بیف تکم سالہ بن کر ریڈی ہیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ڈیلیشیس بنتا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک فیملی میمبر فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ فیسپی